چین چاروں طرف سے گھیر بھی سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں چین کو ڈریک کیا جائے گا اور اسی تناظر میں آپ نے موڈی اور بائیڈن کی ملاقات کو بھی دیکھنا ہے ایسوں کے لیے لڑتے ہیں ہم ان کو اتنے ملین ڈالر اگر زادہ دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے لڑائی کرنا شروع ہو جائیں گے یہ ایک بہت بڑی نیگٹیو بات ہو گئی ہے بہت بڑی نیگٹیو بات ہو گئی ہے کہ جو بندہ آپ کا ایلائے تھا جو آپ کے ساتھ جس نے ہزاروں جانے بھی دی قربان بھی کری ویگنر گروپ میں اب ویگنر گروپ اور رشن سٹیٹ کی ان فیکٹ رشیا بھارت کو پیسے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے تمہیں ہتیار دی ہمیں واپس اپنا اتحاسک سفل دورہ امریکہ کا سمت کر کے پردھان منتری موڈی مصر پہنچ گئے ہیں اور ان کے مصر پہنچتے ہی روسے یا خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کے سینکوں میں آپس میں ہی بدرو ہو گیا ہے اور روسی راشپتی پوتین راجدھانی سے نکل کر گپتہ ستھان چلے گئے ہیں اور اسی پرکار کی کچھ خبریں چین سے بھی آ رہی ہیں حقیقت کیا ہے جاننی کی کوشش کرتے ہیں چین چاروں طرف سے گھیر بھی سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں چین کو ڈریک کیا جائے گا اور اسی تناظر میں آپ نے موڈی اور بائیڈن کی ملاقات کو بھی پرانا ہے چین کے ساتھ بھی ڈریکٹ کوئی جنگ نہیں لڑی جائے گی نہ امریکہ لڑ سکتا ہے نہ لڑنا چاہتا ہے وہ پھر بہت خطرناک جنگ ہو جائے گی ورلڈ وار کی طرف معاملات جائیں گے ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید تائیوان سے شروع ہوگی ورلڈ وار تو پروکسی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اور ایسے میں انڈیا کو مضبوط ترین کر رہا ہے امریکہ چین کے مقابلے میں جو خواب تھا امریکہ کا وہ اب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان اتنا کمزور کر دیا گیا ہے خاص طور پر امران خان کو اٹھانے کے بعد جو کیا گیا ہے کہ پاکستان ریل کر رہا ہے اپنے گھٹنوں کے بال آ چکا ہے پاکستان اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں آپ کو کہ صرف چند دن پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم ایک ہزار ارب ڈالر کی معیشت بنانے جا رہے ہیں اور سو ارب ڈالر کی ہم سرمایہ کاری لانے لگے ہیں اور اب ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ تب آئی ایم ایف نہ کر چکا تھا جیسے ہی روس میں کوگی خبر آتی ہے اچانک آئی ایم ایف بھی مربان مربان کرائی کی آرمی ہوتی ہے یہ کرائی کی فوج ہوتی ہے اس کا تو بڑا سمپل اصول ہے نا اس کو کچھ زیادہ کرائی دے دے آکے وہ اپنے لئے استعمال کر لے جیسے تی ٹی پی ایپ لے لیں جیسے دائش لے لیں جیسے طالبان کی انیشل فورس تھی وہ لے لیں کہ جس نے پیسے دی ہے وہ اس کے لئے چلنا شروع ہو گیا عجید دیول کا بیان یاد کر لیں کہ بھئی وہ تو پیسوں کے لئے لڑتے ہیں ہم ان کو اتنے ملین ڈالر رکھ زیادہ دیتے ہیں تو وہ ہمارے لئے لڑائی کرنا شروع ہو جائیں گے لیکن اب یہ کتنی کو خطرناک ہے تو جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ یہ بہت خوفناک قسم کی بقاوت ہو رہی ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ اس میں رشن آرمی کے بھی لوگ شامل ہیں اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رشیہ کا جو کیپٹل ایپ موسکو وہاں پہ اگر آرمی کے ٹینکس اور فوجی گاڑیوں بکتر بند گاڑیاں وہاں پہ اگر وہ حرکت میں ہیں اور فزیکلی نظر آ رہی ہیں وہاں پہ پوسٹ ہوئی بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ سیل اس نے بولا کہ جو رشیہ کی ملٹری لیڈلشپ ہے اس نے میرے بندے مار دیے میسائل اٹیک کر دیا اور میرے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا اب میں ان سے بدلہ لوں گا اور یہ خاص طور سے بلیم جو کرتا ہے نا یہ اصلی چیز یہ بلیم کرتا ہے رشیہ کی ملٹری لیڈلشپ کو اور یہ بلیم کرتا ہے رشیہ کے دیفنس منسٹر کو ٹھیک ہے جی اور رشیہ کا جو دیفنس منسٹر ہے جو پریگوزن ہے یہ ویگنر گروپ کا مالک یہ بلیم کرتا ہے سرگئی شوئیگو کو شوئیگو کون ہے شوئیگو ٹیفنس منسٹر ہے تو یہ کہتا ہے شوئیگو یہ فساد کا جب تو اس نے یہ بولا کہ جو شوئیگو ہے نا یہی کلیش کروا رہا ہے اسی کی وجہ سے روس جو ہے اتنے روس کے ہزاروں بندے مارے گئے یہ نہ لائے کے ناہلے اب اس نے ویگنر گروپ کو بولا ہے کہ تم روس کے اوپر اٹیک کرو اور اس نے ایکچلی یہ لوگ گھز گئے ہیں رشیان ٹاؤن کے اندر اور یہ کہہ رہا ہے ہم موسکو جائیں گے یہ تکتہ پلٹ کرنے کے چکر میں روس میں یہ ان فیکٹ رشیہ بھارت کو پیسے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے تمہیں ہتیار دی ہمیں واپس اس طرح کیونکہ مرضی کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو پاکستان کے خلاف بھی تھی اور پاکستان میں کھو کی اب آپ کو وجہ سمجھ آ جائے گی اس کو اب آپ ذرا انڈرسٹینڈ کریں کیوں عمران خان کے روس جانے پہ اس قدر سیخ پا ہوا تھا امریکہ کیونکہ یہ پلان جو آج ہو رہا ہے یہ پہلے بن چکا تھا دیکھیں یہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ پلاننگ کرتی ہیں اگلے دس پندھنا بیس پچاس سالوں کی پھر چلتی ہیں آگے یہ نہیں کہ اندھا دھندی اکرین کو جنگ میں بھیج دی اور ہمیں لگا جی وہ پسا دی ہے پوٹن کے سامنے اور پہلی بار میں نے اس کو گھبرایا اور اس کی آواز میں بقاعدہ میں نے لرزہ ہٹ سنی ہے تو رشیہ میں تو انٹرنیٹ اگرہ بند کر دیا وہاں پہ تو ہیومن رائٹس آرگنیزیشنز کا کام کوئی نہیں ہے فری میڈیا کی بات ایکسس نہیں ہے وہاں پہ تو وہاں سے ایکزیک خبر آنا تو یعنی یہ تو ایک جو اشیر والی بات ہے تو وہ تو ہمیں نہیں ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں پہ اندھا دھن قسم کا بے دریک قسم کا ایک قسم کا آپ سمجھیں انصاف بھی ہونا ہے یا ریاست کو بچانے کی پوری مہم جو ہے وہ شروع ہونی ہے تو ایسے میں یوکرین کی وار بڑی افیکٹ ہوگی تو یوکرین میں جو جاری ہے وار رشیہ کی وہ کتنی دیر جاری رہ سکتی ہے کیا وہاں سے پسپائی ہوگی رشیہ کو رشن فورسز کو کہ اگر انہیں واپس آکے اپنے آپ کو ری گروپ کرنا ہے یا ان کو وہ پہلے کچل دیں گے تو اب باگیوں کا جو بیان ہے جو لیٹسٹ آئے وہی ہے کہ انہوں نے چار ہیلیکاپٹر گرا دی ہیں رشیہ کے ایک جہاز انہوں نے گرا دی ہے لڑاک کا جہاز جو ہے تاکہ لڑاک کا جہاز استعمال ہو رہا ہے اس میں تو اس کا تو مطلب ہے کہ ان لوگوں کے پاس میزائلز وغیرہ اور یہ کافی چیزیں ایکٹوپرنٹ وغیرہ اس طرح کہا ہے کہ جس پہ ایور فورس کے پلینز یا گنچپ ہیلیکاپٹرز اگر یہ استعمال ہو رہے ہیں ایک پٹیکلر جگہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم نے قبضہ بھی کر لیا اور پہنجی شاہونی کے پر یہاں پہ قبضہ کر لیا تو اگر تو یہ بات ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ فوج کے اپنے اندر جو ہے پیوٹن کے خلاف کو ریبیلین جو ہے کسی نہ کسی سٹیٹ پہ وہ ضرور پل رہی ہے انتراستی راجنیت میں بڑے بدلاؤ دیکھنے کو سامنے آ رہے ہیں بھارت چین رسیہ اور امریکہ کی یہ چوکڑی ہے اس میں آپس میں ہی ایسے تار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور بیروتھی بھی ہے کہ سمجھ میں انتراستی پنڈیتوں کو بھی نہیں آ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے دراصل روس اور چین ایک گھٹ میں ہیں اور امریکہ اور بھارت ایک گھٹ میں ہیں لیکن بھارت کے دوستی رسیہ سے جگ جاہیر ہے ایسے میں رسیہ سے یہ خبروں کا آنا کہ رسیہ کے سینکوں میں دراصل رسیہ کے جو مول سینک ہے ان کے ساتھ ویگن آر گروپ کی جھڑپ ہو رہی ہے ویگن آر وہ گروپ ہے جو راشپتی پورتین نے بنایا تھا اور انہیں رسیہ کے سینکوں کے بدلے وہی ویگن آر گروپ کے لوگ جو بھارے کے سینک کہہ جاتے ہیں وہ یکرین میں لڑ رہے تھے دیکن اب اسطحیتی بدل گئی ہے لگتا ہے کہ امریکہ کی خوپی ایجنسٹی سی آئیے نے ویگن آر گروپ کو خرید لیا ہے اور اس ویگن آر گروپ کو خرید کر کے انہیں راشپتی پورتین کے بیرود میں کھڑا کر دیا ہے اور یہی کارن ہے کہ رسیہ میں ویگن آر گروپ اور رسیہ کے اپنے سینکوں کے بیچ جھڑپ جاری ہے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک ویگن آر گروپ بھاری پڑ رہا ہے کیونکہ رسیہ نے ویگن آر گروپ کو بھی ادھنکتا ہتھیار گولا بارود ہیلکاپٹرز اور جہاج مہیا کرائے تھا تاکہ وہ اکرین سے لڑ سکیں لیکن اب پاسا ہی پلٹ گیا ہے کیا ہوا ہے ایسا کیوں ہوا ہے یہ ابھی تک بہت اسپسٹ خبریں روس سے نہیں آ رہی ہے لیکن اسی بیچ روس نے کہا جا رہا ہے کہ بھارت سے مدد کی گوہار کی ہے اور بھارت کے پردھان منتری جب میسر کا دورہ سماپت کر کے سودیش آئیں گے تو ہو سکتا ہے اس سمندھ میں کوئی نرنے لیا جائے لیکن چونکہ رسیہ امریکہ کا بیروہ دی ہے اس لیے بھارت کو بڑا سوچ سمجھ کر اس ماملے میں اپنا نرنے لینا ہوگا دوسری طرف روس کے بگاوت کے باد چین سے بھی کوئی چین سے تو خبر نہیں آتی کیونکہ وہاں میڈیا پر روک ہے لیکن انتراشتی میڈیا میں یہ خبر آ رہی ہیں اور خاص کر پاکستان کی میڈیا میں کیونکہ اگر چین کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان تو اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا آج کیلئی بس اتنا ہی جہین آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیا میرے چینل کو